جی یہ گیٹ ہے کذافی سٹیڈیم کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروزپور روڈ سے مین کذافی سٹیڈیم کا گیٹ ہے لیکن یہ 13 تاریخ کے عمران خان کے جلسے کے لیے ہاکی سٹیڈیم جانے کے لیے اس کو لاک کر دیا جائے گا سکرٹی دیزن سے اب ہم آپ کو آگے جائیں گے سیدھا جا کے فروزپور روڈ پہ ہی آگے دوسری انٹرنس ہے آگے ہم جائیں گے فروزپور روڈ پہ تھوڑا سا آگے یہاں سے نوٹ کر لیں آپ کتنا آگے جانا پڑتا ہے یہ پیڈسٹرین بریج آتا ہے اس سے باہر آگے جائیں گے یہاں سروس لین میں آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ایکچولی فٹبال سٹیڈیم کا گیٹ ہے فٹبال سٹیڈیم اس کو فیفا گیٹ کہتے ہیں اب وہ جو فیفا گیٹ ہے وہ بیسیکلی ہماری انٹرنس بنے گی کہ ہم آپ کو اس گیٹ سے تھوڑ ہو کے جا کے دکھاتے ہیں پورا راستہ یہ ویڈیو آپ کو جو فروزپور روڈ سے راستہ ہے یہ اس کی گائیٹن کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے کہ فروزپور روڈ سے آنے والی جتنے بھی لوگ ہیں میں وہاں سے ابھی آپ کو گیٹ میں انٹر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یارگل خانمارے ساتھ ہیں ان کو میں بتاؤں گا گیٹ کون سا ہے تاکہ یہ مس نہ کر دیں گیٹ یہ سامنے آپ کے بلو کلر کا بورڈ آ رہا ہے یہاں سے لیفٹ ہو جائیں یہ آپ کا گیٹ ہے جو بسکلی فیفا کا اس کو بولتے ہیں فیفا والی انٹری بولتے ہیں فیفا گیٹ بولتے ہیں یہاں سے سیدھا ہم جائیں گے یہ فوٹبال سٹیڈیم کو گیٹ جاتے ہیں اب اس گیٹ کا یوز اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ ہے یہاں پہ راستے میں آپ کو پارکنگ ملے گی یارگل بھائی ہم تھوڑا تیز چلیں گے تاکہ جلدی ہم اس کو ریپ اپ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم انٹر ہوگے فوٹبال سٹیڈیم اب فوٹبال سٹیڈیم کے گیٹ سے انٹر ہوگے لیفٹ پہ بھی پارکنگ ہے رائٹ میں بھی آپ کو بہت ساری پارکنگ ملے گی پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انٹری گیٹ ہے ہم نے انٹر ہوگے گاڑی کو رائٹ موڑ لینا ہے پیدل ہے تو رائٹ موڑ جانا ہے سیدھا جائیں گے یہ راستہ روٹ کرے گا سیدھا ہاکی سٹیڈیم کی طرف یہاں لیفٹ پہ آہستہ کی جگہ روک دی جگہ یہاں لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ اوپننگ ہے یہ ساری پارکنگ کے لیے بلکل ساری گرین ایریا ہے یہ سارا پارکنگ کے لیے یوز ہو جگہ اب سیدھا چلیں یہ گائیڈ کرتی جائے گی سڑک لیفٹ سائیڈ پہ یہ سارا پارکنگ ایریا بن جائے گا یہ سارا لیفٹ سائیڈ پہ پارکنگ لیپ پارک اس کو مینج کرے گا اور پارکنگ انشاءاللہ چی طرح مینج ہوگی ہماری ساری یہ سب لیفٹ سائیڈ پہ پارکنگ ہوتی جائے گی یہ آگے یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی اوپن ایریا ہے یہ بھی پارکنگ ہو جائے گی وہ سامنے ہمیں ہاکی سٹیڈیم نظر آنا شروع ہو گیا وہ سامنے ہاکی سٹیڈیم کے وہ جہاں پہ آپ کو فلاگز نظر آ رہے ہیں یہ ہاکی سٹیڈیم میں رائٹ شائٹ پہ دیکھیں یہاں سے آگے جا کے یہاں سے رائٹ ہو جائیں گے یہاں سے رائٹ ہو جائیں میں آپ کو پورا انٹری گیٹ تک لے جا کے آپ کو بتاؤں گا یہاں سے ہم رائٹ ہو گئے یہ ادھر سے یہ بھی یہاں پہ بھی پارکنگ اویلیبل ہوگی سامنے گیٹ سے ایکزیٹ ہوں گے تو بلکل ہاکی سٹیڈیم کے انٹری گیٹ پہ ہوں گے اس گیٹ سے ہم ایکزیٹ لیں گے یہاں سے exit لے لیں اب یہ important point ہے یہاں سے ہم نے exit لیا left side والا gate families اور women کے لیے ہوگا اور males یہاں سے right side پہ چل جائیں گے وہ left side کا gate main entry ہے hockey stadium کی وہاں سے خواتین اور families چلے جائیں گی جبکہ right side پہ یہاں سے males چلے جائیں گے اب ہم آپ کو اگلی جو ہم دکھانے لگے ہیں وہ liberty اور center point سے entries آپ کو دکھانے لگے ہیں جی اسلام علیکم جی یہ center point پہ ہم کھڑے ہیں center point سے اب یہ جو ہمارا ایک entry point ہے center point سے یہ left ہو جائے کتافی stadium کی طرف سیدھا جاتا ہے یہ shortest way ہے hockey stadium کی طرف یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے یہ سیدھی سڑک آپ کو basically لے کے جائے گی hockey stadium کی طرف لیکن اس سے پہلے آ جائے گا گلبرگ boys college گلبرگ boys college میں کی ground میں ہماری parking ہے ساری اور families کو میں suggest کروں گا خاص طور پر کہ families ادھر سے ضرور ہیں یہ families کو اور ladies کو suit کرے گا اور یہاں پہ motorbike کی بھی parking ہے اور نہیں نہیں آگے یہ 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 gate آگیا یہ آگیا gate ہمارا گلبرگ college کا gate آگیا یہاں سے ہم enter ہو جائیں گے یہاں سے enter ہو جائیں گے تھے آگے grounds ہیں تین بڑے بڑے جس میں parking ہوگی وہاں آپ کو دکھاتا ہوں grounds تینوں اور ان grounds سے لے جالے 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 ان grounds سے ادھر سے لے کے جائے یہاں پہ lights بھی لگ چکی ہیں left right ساری lights ہوں گی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا یہ ساری parking area ہے اور اس سے ہم سیدھا جاتے ہوئے آگے ایک اور ground ہے تین grounds ہیں یہ بڑے بڑے جہاں پہ parking ہوگی یہاں bikes کی parking ہوگی آگے cars کی parking ہوگی میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب پاک کر چکے ہوں گے گاڑی تو basically gate آپ کو کہاں guide کرے گا سارا یہاں سے right ہو جائیں یہ سامنے دوسری یہ بڑا ground ہے ایک اور parking والا سامنے وہ exit gate ہے اب دیکھ سکتے ہیں وہ exit gate ہے سامنے یہاں ہم ان کو گزارش کریں گے کیونکہ آج ہم یہ دروازہ ابھی یہ تھوڑی در کے لیے کھولیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے فوراں بعد اس کے فوراں بعد hockey stadium ہے اس کے فوراں بعد hockey stadium ہے اور یہاں سے جو بھی parking کریں گے ایک gate وہ اس طرف ہے اس end پہ left side پہ اور ایک gate سامنے gate ہے یہ دونوں gates جو ہیں یہ آپ کو guide کریں اس کے فوراں بعد آجے گا hockey stadium اور سیدھا آپ کی entry families کی entry بھی یہاں سے short ہے اور gents کی بھی سارے جو انکلوجنز یہاں سے short ہیں یہ gate کھول گیا ہے اب یہاں سے آپ کو ایک ادھر والا gate ہے وہ ابھی ہم نے نہیں کھولویا وہ بالکل سامنے exit ہوتا ہے یہاں سے یہ gate کھول ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں سے left ہو جائیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ hockey stadium کا کی entry بالکل hockey stadium جہاں سے آگے آپ نے stadium کے enter ہونا ہے بالکل gate آپ کے سامنے آ جائے گا یہ left side پہ دکھائیے گا یہ gate ہے یہ والا gate آپ کے لئے کھول یہ بھی کھول جائے گا gate اب اس کے فوراں بعد یہ right side پہ یہ hockey stadium کا gate ہے جو یہ صبح آپ کے لئے کھول جائے گا یہاں سے enter ہوتے ساتھ left side پہ خواتین اور families جائیں گی اور right side اور سیدھا entry ہو جائے گی mills کی boys کی اور یہاں یہ hockey stadium کی صبح آپ نے انشاءاللہ اس طرح 13 کو ہمارے جلسے میں شامل ہونا ہے اب میں آپ کو تیسری entry liberty market والے چاک سے دکھاؤں گا جی السلام علیکم یہ اس وقت ہم liberty چاک میں کھڑے ہیں liberty چاک سے میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں یہاں پہ liberty چاک سے آگے اگر liberty market میں پارک کریں یا اس parking plaza میں پارک کر دیں تو یہاں سے pedal آپ easily آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ گاڑی پہ آگے جانا چاہیں تو یہاں سے آپ مڑیں گے کذافی stadium کے اندر کذافی stadium کے اندر آپ جائیں گے تو سامنے گول چکر آ جائے گا جس کا نام ہے کذافی round about یہ کذافی round about سے اگر تو آپ پیدل ہیں تو یہاں سے آپ سیدھا جا سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ پیدل ہیں تو سیدھا stadium انٹر ہو کے ساتھ ہی left side پہ gate enter ہے but یہ صرف male کے لیے یہ families کے لیے یہ رستہ پیدل نہیں ہے families کو یہاں سے left ہونا پڑے گا چاہے گاڑی پہ ہوں چاہے پیدل ہوں وہاں سامنے آپ جا سکتے ہیں مرد سامنے gate پہ جا سکتے ہیں پیدل اور یہاں سے left ہونا پڑے گا جو گاڑیوں پہ آگے جانا چاہیں یا خواتینوں اور families ہوں تو یہاں سے سیدھا جائیں گے یہاں آگے گلبرگ کالج کی پارکنگ ہے جو میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی دکھائی ہے جو سینٹر پوائنٹ سے آ رہی ہے یہاں سے میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں گلبرگ کالج کی پارکنگ کے اندر جب آپ آگے سیدھا جائیں گے گلبرگ کالج کی پارکنگ کا right side پہ آ جائے گا اس سے پہلے اگر families جو car پہ نہیں اور پیدل ہیں تو ان کے لیے اس سے پہلے یہاں سے یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ right side پہ یہ right side پہ پیدل entry خواتین اور families کے لیے جا رہی ہے یہ میں صرف آپ کو دکھا دوں یہ entry ہے خواتین اور families کے لیے right side پہ لیکن اگر گاڑی آپ نے پارک کرنی ہے آگے اور چاہے آپ family ہیں چاہے male ہیں gents ہیں females ہیں ساروں کی پارکنگ آگے یہاں سے liberty اور center point سے جو بھی آئیں گے ان کی پارکنگ ہم نے organize کی بھی ہے ساری گلبرگ کالج میں یہ گلبرگ کالج کا gate ہے لیکن اس سے اگلا gate parking کے لیے use ہو رہا ہے وہاں سے ہم enter ہوں گے ایک دوہ پھر آپ کو enter ہو کے دکھائیں گے سپچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو enter ہو کے دکھایا یہاں سے right ہوں گے یہ گلبرگ کالج کی parking کے لیے جو entry gate ہے وہ یہ right side پہ آپ کے آگے ہے یہ سیدھا آپ جائیں گے یہاں پہ بڑے بڑے parking lots ہیں grounds ہیں جس میں parking bikes کی بھی parking یہاں پہ ہوگی ہزاروں bikes اور ہزاروں گاڑیوں کی یہاں پہ parking ہو سکتی ہے like ایک دو ایک ہزار گاڑی یہاں پاک ہو سکتی ہے اور تقریباً کوئی دس ہزار کے قریب بائک یہاں پہ پاک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا جو فروز پروڈ سے فوٹبال سٹیڈیوم انٹری ہیں اور اس کے بعد آپ کو خواتین اور جنٹس کے پوائنٹ او ویو سے جو سٹیڈیوم کے انٹری ہیں وہ فرق ہیں فیملیز کے انٹری فرق ہے یہاں سے رائٹ ہو کے یہ سامنے گراؤنڈ ہے ایک ایک وہ اس طرف کر کے ایک ہمارا گیٹ ہے وہ بھی کھلا ہوگا صبح اور ایک گیٹ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیٹ ہم کراس کریں گے تو سامنے ہاکی سٹیڈیوم آ جائے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ وہی گیٹ ہے جو پہلے میں نے آپ کو سنٹر پوائنٹ سے آ کے دکھایا تھا اور یہ گیٹ اور لیفٹ سائٹ پہ وہاں پہ ایک اور گیٹ ہے وہ بلکل سامنے ہوتا ہے یہاں سے لیفٹ ہو کے بلکل آپ کو فائنل گائیڈ لائن یہ انڈ ہونے لگی ہے ہماری اور یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں آپ سب سے شیئر کریں یہ ویڈیو اس کی ضروری اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس ویڈیو میں پورا کمپریہنسیو یہ گیٹ یہ گیٹ کھل جائے گا یہاں سے پارکنگ کر کے آپ باہر آئیں گے یہ آگیا ہاکی سٹیڈیم کا گیٹ یہاں سے لیفٹ ہو کے فیملی اور فیملی لیفٹ ہو جائیں گی اور سامنے ہی گیٹ ہے جس سے انٹر ہو جائیں گے میل یا رائٹ ہو کے وہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں تو تھانکیو سو مچ کل سب لوگ ہیں امران خان کے اس جشن آزادی کے موقع پر حقیقی آزادی کی تحریک ہے تیرہ آگست کو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے میں شامل ہو لاہور کا یہ جلسہ ہے لاہوریو شامل ہو نکلو گھروں سے جشن مراو 75 سال کی آزادی کا اور حقیقی آزادی تک تھک کے نہیں بیٹنام نے